اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں اکرا شہسار میں ہوں تاریخ نتین نظر ڈالتے ہیں دنیا ہیڈلائنز پر شریف برادران کے خلاف حکومت کا تبلے جنگ نواز شریف پر چھے عرب روپے فراڈ کا الزام 32 ملین ڈالر کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اشارہ مہران بینک سکنڈل میں ثبوتوں کے ڈھیر نواز لیگ نے الزام مسترد کر دیا وزیراعظم گلانی نے کہا ہے کہ نواز شریف بوکلاہت کا شکار ہے کچھ بھی ہو جائے آئین کی پاسداری نہیں چھوڑیں گے شہباز شریف پر حکم امتنائی پر حکومت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی نے تفصیلی عدالتی فیصلے تک اپیل نہ کرنے کا اعلان کر دیا جوڑری شجاعت کہتے ہیں کہ وزیراعظم اپیل خارج ہونے کے بعد سضایافتہ ہوں گے میاری دوسرے روز بھی جلتا رہا دستی بم اور راکیت حملوں میں ایسے چو سمیت سات افراج جہاں بہا تنگلیوں کی وجہ سے آپریشن میں مشکلات شر پسندوں کو دیکھتے ہی گولی ماننے کا حکم لیاری کی صورتحال سے شہری گھروں میں محصور اردگلد کی مارکٹس میں کاروبار، ٹھپ، تاجر، خریدار اور مزدور خوف زدہ ٹیکٹیکل بنیادوں پر کیس ختم ہو چکا زندگی کو خطرہ ہے پاکستان نہیں آ سکتا حسین حکانی کا دنیا نیوز کو خصوصی انٹرویو کراچی میں بلدیاتی انتقابات اور دیگر مسائل پر پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کے درمیان مشاورت پانچ گھنٹوں بعد بھی فریقین کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کوئٹا میں سیکا میں پاکستان ریلی نکالی گئی کسی پہ علاقے کو غیر مستقب کرنے کی کوشش ناکام بنانے کاز خیرپور میں دفعہ 144 کا نفاظ جلسوں اور ریلیوں پر بھی پابندی پچیس افراد کو چودہ روزہ ریمان پر جیل بھیج دیا دنیا نیوز نے حکومت کی آنکھیں کھول دی پولیس کے ہاتھوں نوجوان کو جلانے کا نوٹس پنجاب حکومت کی ناقص پولیسی کے باعث کاشتکاروں کے لیے گندم اگانا سزا بن گیا امدادی قیمت کم ہونے سے محنت رائے گاں جانے کا خوف اخوانی جولری اور ہاتھ سے بنی اشیاء اسلام آباد پہنچ گئی دیل میں سیاحتی اور سکافتی سے گرمیاں بہار